دوستو پہلے کی طرح آج کے بڑی تمام دوستوں کے لئے بہت ایم ہے کیونکہ آج بڑی آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک پروفیشنل فیس بک پیج بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح بنا سکتے ہیں دوستو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ تمام چیزیں بتائیں گے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ایک پروفیشنل فیس بک پیج بنا سکیں دوستو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس آپ لائٹ فیس بک استعمال کر رہے ہیں یا اوریجنل فیس بک استعمال کر رہے ہیں دوستو اس چیز میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے جس مردی فیس بک پیچھائیں آپ اپنا پیج بنا سکتے ہیں دوستو فیلال میں کرتا ہوں اپنی لائٹ فیس بک کو اوپن دوستو لائٹ فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو اوپر تھیری لائن نظر آ رہے ہیں دوستو اپنے تھیری لائن کے اوپر کر دینا ہے کلک دوستو جب آپ چھلی لائن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈسپلی آئے گا دوستو یہاں پہ آپ کو اوپشن نظر آ رہا ہے پیج دوستو اس کے اوپر آپ نے کر دینا ہے کلک دوستو آپ پیج کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے create مطلب کہ آپ اپنا facebook جو پیج ہے وہو create کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ نے create کے اوپر کر دینا ہے کلک دوستو جب آپ create کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ نے کر دینا ہے get started دوستو get started کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے پہلے نمبر پر اوپشن آئے گا وہ آئے گا آپ کا اپنا جو پیج کا نام رکھنا چاہتے ہیں وہ کون سا نام رکھنا چاہتے ہیں دوستو آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جو آپ اپنے پیج کا نام رکھنا چاہے وہ آپ نے ایک سادہ سا نام رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے دوستو پہلے آپ نے نام سوچ کے رکھنا ہے پھر آپ نے اپنا جو پیج بنانا شروع کرنا ہے دوستو فرض کر لیں یہاں پہ میں پیج کا نام رکھ دیتا ہوں پاکستان زندہ آباد یہ دوستو میں نے اپنے پیج کا نام رکھ لیا پھر دوستو نیچے میں آتا ہوں نیکسٹ اوپر کر دوں گا کلک دوستو یہ ایس ایپٹ نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آپ اور نام رکھیں میں دوستو یہاں پہ کر دیتا ہوں پاکستان زندہ آباد آرمی دوستو یہ میں کرنے کے بعد پھر دوستو میں کرتا ہوں نیکسٹ کے اوپر کلک اور یہ ایس ایپٹ اس نے کر لیا ہے دوستو پیج نام رکھنے کے بعد جو دوسری نمبر پہ چیز آتی ہے وہ آتی ہے کیٹا گری کہ آپ کی جو پیج ہے وہ کس کیٹا گری کا ہے کوئی آپ کا برینڈ ہے کوئی آپ چیز سیل کرتے ہیں یا کوئی آپ کی شاہ بغیر ہے دوستو یہاں پہ میں ایڈ کیٹا گری کے اوپر کلک کروں گا تو جو پہلے نمبر پہ آفشن مجھے آئے گا پرسنل بلوگ کیونکہ یہ میرا اپنا پرسنل پیج ہے دوسری سکوپر میں کر دوں گا کلک اور جو میری کیٹا گری ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی دوستو پھر میں کروں گا نیکسٹ کے اوپر کلک دوستو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے اگر آپ ایک یا دو یا تین کیٹا گری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی کیٹا گری رکھنی ہے دوستو آپ تین چار کیٹا گری بھی رکھ سکتے ہیں دوستو کیٹا گری سلیکٹ ہونے کے بعد میں نے نیکسٹ کے اوپر کیا تھا کلک اور میرے سامنے جو تیسرے نمبر پہ چیز آئی ہے وہ آئی ہے کہ اگر آپ کی کوئی اس پیج کے متعلقہ ویب سائٹ ہے تو وہ یا دوستو یہاں پہ آپ انٹر کر سکتے ہیں دوستو میری کوئی ویب سائٹ نہیں ہے اس لیے میں اوپر جو آپ کو سکپ کر نشان نظر آ رہا ہے اس کو اوپر کلک کر کے میں اس کو سکپ کر دوں گا دوستو اس کو میں سکپ کر دیا جو چوتھ نمبر دوستو چیز آ رہی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے وہ آتی ہے کہ آپ کے جو پیج ہے اس کی پروفائل اور اس کا کور پکچر دوستو آپ نے یہاں پہ اپنی جو پیج کی پروفائل کو بھی ایڈ کر دینا ہے اور جو کور پکچر ہے اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے دونوں چیزوں کو دوستو ایڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے کر دینا ہے دن کی اوپر کلیک دوستو فیلار اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اوپر دوستو آپ کو سکپ کا نشان بھی نظر آ رہا ہے دوستو اس کو آپ کو بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوستو فیلار میں کر دیتا ہوں دن کی اوپر کلیک اور دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا فیس بک کا پیج تھا وہ ایک پروفیشنل طریقے سے تیار ہو چکا ہے دوستو ابھی ابھی ہم نے نیا پیج بنا رہا ہے اس لئے نو لائکس ہیں اور نو فالور زیرو لائکس ہیں اور زیرو فالور ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر آپ ایک پروفیشنل پیج بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دینا ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی لازمی سبکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل ایکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر دینا ہے کیونکہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی انفوارمیشن ویڈیو وہ ہم بناتے رہتے ہیں اگر دوستو اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ نیچے کمنٹس باکس میں بھی پوئی سکتے ہیں تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ